رام نمی کے موقع پر دیش کے الگ الگ جگہوں پر ہوئی ہنسا کے بعد مسلم سنگٹھنوں کے ایک پرتونی دھری منڈل نے دیش کے گریمانتری امیشاہ سے بیترات ملاقات کی کیا ملاقات ہوئی ہے کیا بات ہوئی اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت المائہن کے سچیو نیاز احمد فاروقی صاحب نیاز صاحب کل گریمانتری امیشاہ سے ملاقات ہوئی ملاقات کا مقصد کیا تھا کیا ویشے آپ نے مہا پر اٹھائے اور کون کون ملاقات میں شامل تھے ملاقات کا کافی دنوں سے چل رہا تھا ہمیں خالی رام نمی کے اوپر اپنا ہونی کرنا چاہیے تو ملاقات تو کافی دنوں سے ڈیو تھی کہ سرکار اور جنتہ کے بیش میں جو ایک طرح کا گیپ ہے تو اسے دور ہونا چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے ان کو بھی خواہشتی ہمیں بھی خواہشتی اور اب انہوں نے وقت دیا تو یہ ملاقات تیہ ہوئی اور اس میں ہم نے جو دیش کے سامنے ہمارے خاص طور سے مسلم سماج کے بہت سارے مددے ہیں ان سب کو لے کر لیکن اب وہ مددے ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے ہمارے دیش کا ہی تھے اب یہ رام نمی کو تو ایک انگل سے یہ دیکھا جائے تو وہ ایک لوکل واقع ہے لیکن دیکھئے آج اس کو پوری دنیا میں ہمارے وکم کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مددہ ہے تو ہمارے ہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم افسوسے اس پر دکھ ہے اس دکھ کا ہم نے ان سے اپنے اظہار کیا ہے کہ یہ کچھ انہوں نے اس بات کو اکنالیج کیا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ڈینائل موڈ میں نہیں تھے اور ہم نے جو چودہ بندو رکھے ہیں ان کے سامنے ان میں سے ایک یہ بھی سارا رام نومی کے اوپر پھر ہیٹی سپیشز کا معاملہ تھا پھر اس کے بعد معابل انچیں کے جو واقعات ہوئے ہیں ایک سے لگاتار جو ہے وہ دس واقع ہوئے اور واقعات پہ بات ہوئی اس میں سرکار کیا کر رہی ہے اسے کیا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے جو کرناٹک ہے آگے کرناٹک میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں جی تو وہاں پہ جو ریزرویشن کا مددہ ہے ہم کیسے طرح سے انہوں نے چار پرسن کر کے ختم کر کے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک مسلمان سے بچے نہیں پیدا ہوئی پھر کشمیر کے اسام کے ان تمام مددوں پہ مدرسوں کے ان تمام مددوں کو اور ہم نے اس کو پوری پاردرشیتہ بڑھتی ہے کہ سب کچھ لکھی طرف میں ان کے سامنے پیش گیا اور انہوں نے پورا پڑھا پڑھنے کے بعد ایک ایک بندوں پر انہوں نے ہو کیا تو جن بندوں کو انہوں نے وعدے کی ہیں وہ میں بتاتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جو یہ ماب لینچیں کے واقعات ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی سزا جو ہے وہ 302 کے اندر ہوتی ہے تو جن لوگ کی اس میں ڈیتھ ہوئی ہے اس پر دیکھنا یہ ہے کہ 302 کی جرم جو ہے وہ ریشٹر ہوا یا نہیں تو اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں ایک لیس دیجئے اور بتائیے کہ اس کیس میں 302 ہونا چاہیے نہیں ہوا ہم تین دین کے اندر اندر اسے کر کے دیں گے 302 لگے گی اور اس پر اس پر کروائی ہوگی تو ایک کا شواسن انہوں نے یہ دلایا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو دوسری چیز جو ہے مہتپور تھی وہ انہوں نے جو آپ کا کرناٹکا کا ریزرویشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھرم پھیلایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ریزرویشن لے لیا گیا یہ غلط بات ہے مسلمانوں کا ریزرویشن ایس سچ دھرم کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے دھرم کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری سٹیٹ کی پولیسی ہے اب سترہ اسٹیٹس میں ہماری بی جے پی کی سرکار ہیں اگر ہم ایک جہاں پہ اس ریزرویشن کو ویڈرو کر لیں گے تو کئی جہاں پر ہمیں اس کو کرنا پڑے گا تو اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے ہم نے ایسا کیا ہے کہ پہلے سرکار نے یہ کیا تھا کہ سارے مسلمانوں کو بیک ورڈ بنا دیا تھا یہ بات غلط ہے جو لوگ بیک ورڈ ہیں اور ان کو بیک ورڈ کی بنا پر ریزرویشن مل رہا ہے اور نہیں ڈروڈ کیا جائے گا اور میں اس پہ پورا وہ دیتا ہوں آشواسن دیتا ہوں آشواسن نہیں میں اس کا اس پشری کرن خود کروں گا پبلکلی کروں گا اور میں لاو مینسٹر کو بولوں گا جو سٹیٹ کے وہاں ہیں کہ اس کی وضاحت کریں اور آپ لکھ کر گے بھیجیے میں اس کا لکھے جواب دوں گا اتنا انہوں نے کٹیگوریکل کا ہے کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسا بیجیے پی کا نہیں ہمارے دیش کا بھی انہوں نے تکیون کی ذمہ داری ہے تو ہم کیوں بے وجہ جو ہے سوال اٹھائے لیکن ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اور یہ بھرم ہی تو سب سے بڑی گل بڑ ہے کہ بہت سارے بھرم ہیں اور ان میں کیا حقیقت ہے اگر ہم ان پہ جائیں گے ان پہ ایکشن لیں گے تو آشتہ ایسا تیزہ کشمیر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو تین سو ستر کا ایشو ہم نے اٹھایا تھا کہ یہ غلط طریقے سے آپ نے کیا ہے تو انہوں نے کہا کشمیر پر آپ کا کیا سوال تھا کیا مددہ تھا میں یہ بتانا چاہوں لکھا ہی طور پر موجود ہے کہ کشمیر میں جو آپ نے تین سو ستر لگایا مجھے اس پہ وہ نہیں ہے لیکن تین سو ستر کا جو آپ نے جس طریقے ہٹایا ہے وہ جو پروسیجر تھا وہ غلط تھا تو اس کے پر انہوں نے کہا دیکھئے تین سو ستر کو آپ مذہب کا مددہ مت بنایے یہ مسلمانوں کے خلاف کہیں سے کہیں نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے کہ کئی اسٹیٹس کے درمیان میں برابری ہونی چاہیے اور باقی اسٹیٹس کو یہ ہو کہ وہاں پہ تو آپ جا کے بس سکتے ہیں آپ ڈھلی پر رہتے ہیں اور آنڈرہ میں جا کے روپٹی خریدی ہے بس یہ کشمیر میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے تو اوہ دیکھ کسی مسلمان کو بھی نہیں رائٹ اسٹیٹ کا مددہ تھا بہت دنوں سے اور ہم نے کیا لیکن جو یہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی اور ظلم کی بات ہے یہ بالکل غلط ہے کہ میں خود وہاں پہ کشمیر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی ایسی نظر آتی کوئی ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے ہے جس میں آپ یہ پین پوائنٹ کرسکیں کہ یہاں دیکھیں ظلم ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے تو یہاں کی برادری کی لوگ کیا کروں تو جو ہے ان کو تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ بات کہیں کہ آپ ہمارے علم میں لائیے اور ہم اس پر ایکشن لیں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو باتچیت ہوئی ہے جو آشواسن ملے ہیں کہ آپ سنتوشت ہیں خاص طور سے ابھی جس طرح کی گھٹنا ہے چاہے بیہار ہو بنگال ہو وہاں لگتار ہنسا کی گھٹنا ہے سامنے میں آ رہے ہیں تو کیا بھی سیٹسفائیڈ ہیں اب جو آپ نے مدہ رکھا اور اس کے اوپر کیا سرکار کریں دیکھیں باتوں سے تو سیٹسفائی کون ہوتا ہے سیٹسفائی تو اصل ہوگا ایکشن کے بات تو لیکن ہم ان کے نیت پر شبہ نہیں کرتے اور وہ جس طرح کے لیڈر ہیں اگر انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں واقعی اگر انہوں نے اس کے اس کے پر کچھ بھی عمل ہو گیا تو یہ ہمارے دیش کے لیے ایک بہت اچھا سمبل ہے اس کا مطلب کی اب روشنی سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے عمدکار سے باہر نکل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن ضرور ہے اور ہم ہی اس میں اسی امید پر قائم ہیں ہم آشا وادی لوگ ہیں تو آشا ہی پر سب کچھ ہے جنزان کا معینہ ہے اللہ تعالی اس میں بہت ساری مہربانی اپنے بندوں پر کرتا ہے اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے اس کے لیے ہمارے سارے دیش کے لیے ایک اچھا ایک اثر بنے سر ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کرل میں ایک ٹرین میں آگ لگا دی گئی تھی ابھی سنڈے کو اور اس کا الزام شاروخ پر لگا شاروخ شاہین باغ کا رہنے والا ہے اس کو لے کر بھی اب جو انویسٹیگیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اس پر جمعیت کا کیا کہنے دیکھیں ہم نے تو وہاں پہ بھی مل بھی ہمیسٹر صاحب کی سامنے بھی رکھا ہم کسی واقعے کو ہمیشہ ہندو مسلم کے انگل سے نہیں دیکھتے کوئی بھی واقعہ ہو وہ تو ہمیسٹری کی ذمہ داری ہے جو بھی غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ایک طرف جو یہ دیکھا رہا ہے جو بہت سارے بے قصور لوگوں کو پولیس جو ہے اپنی اس کو چھپانے کے لیے کسی کی گردن کسی ہمیں فٹ کر دیتی ہے یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونی چاہیے اب ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی شبھار اور نہیں کرتے اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ مجرم جب تک ذل نہ ثابت ہو تو مجرم نہیں ہوتا ہم اس کی کوئی وقالت نہیں کرتے ہیں ہمیں کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں اور جیسے جیسے واقعات آئیں گے ہم اس کے اگر کسی نے بھی کوئی دہشت گردانہ کاروائی کی ہے کوئی ایسی بات کری ہے تو اس کے ہم سخت خلاف ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے سرکار کو وہی کام کرنا چاہیے لیکن اس میں کہیں سے مذہب کی بینہ پر شہرخ نام کی بینہ پر بھیدوہ نہیں ہونا چاہیے سر ایک اور سوال ہے کہ رام نمی پر جو ہنسہ ہوئی ہے اس کو لے کر جو ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن ہے مضعب جو کئی دیش ہیں جو سنگٹھن اسلامی دیشوں کا انہوں نے بھارت کی مسلم ویرودھی بتایا ان ہنسہوں کو اور بھارت نے اسی بھرچنا کی ہے بھارت کی طرف سے اور کہا ہے کہ بھارت ویرودھی مائنڈ سیٹ سے آئی سی کام کر رہا ہے دیکھیں ہر جہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں ہم آئی سی کا پارٹ نہیں ہے نہ ہم آئی سی کی ایک سپوس پرسن ہے کہ ہم ان کی وقالت کریں اگر دیش کی ہمارے بدنامی ہوتی ہے تو ہمارا دل دبتا ہے اب وہ چاہے رام نمی بنیاد بنے یہ روزائید بنیاد بنے لیکن یہ غلط بات ہے اور ہم نے جو ہومنیسٹر صاحب کے سامنے یہ ہی بات رکھی آپ دیکھیں پڑی ہے اس کے اندر ہم نے خاص تذلکہ کہ ہمارا سب سے بڑا concern یہ ہے کہ ہمارے دیش کی چھوی خراب ہو رہی ہے تو اور پھر رام کے نام پر رام نمی کے نام پر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے لیکن جیسے اس طرح کی جو واقعات ہیں مثال کے طور پر آپ اس کا ہومنیسٹر صاحب کیاں بھی اس کا ذکرہ ہے کہ نالندہ کے اندر مدسہ جلائے گیا یہی نہیں قرآن جلائے گے پچاس قرآن جلائے گے اب یہ قرآن جلائے جانا یہ ایک آپ یہ سمجھے کہ کسی ایک ویکتی بشیش یا کسی کمیونٹی کی بات نہیں ہے سارے دنیا کے لوگ جو اس کے پر بولیں گے نہیں بولیں گے تو مذہبی کتابوں کا جلائے جانا یا مذہب کا جب کوئی کام ہوگا تو اس پر دنیا میں کوئی بھی بول پڑے گا قرآن جلائے اب قرآن جلائے جاتا ہے فور ایکزامپل امریکہ میں ایسا واقعہ ہوا یا ڈینمارک میں ایسا واقعہ ہوا یا فرانس میں ایسا واقعہ ہوا تو وہاں پہ ہندوستان کے لوگ بولے تو جب اس طرح کی واقع ہے یا رام کے خلاف اگر کچھ ہوگا یا رام کی شان میں گستاخیف ہوگی یا اور ان کے تو پھر کیا ہوگا سارے دنیا کے ہندو بولیں گے نا تو اس کو اس انگل سے تو یہی تو سب سے بڑی خراب بات ہے کہ جب مذہب کے نام پہ بات ہوتی ہے تو وہ انٹرنیشنلائز ہو جاتی ہے ساری دنیا میں پہل جاتی ہے سوال یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کو بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل دینے کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ اگر قرآن جلائیں گے تو اندرونی معاملہ نہیں رہ جائے گا اگر رسول اللہ کی بیزتی کریں گے تو اندرونی معاملہ نہیں رہ جائے گا اگر رام کی بیزتی کریں گے تو یہ اندرونی معاملہ نہیں رہ جائے گا اندروری معاملہ جب تک رہتا ہے کہ آپ نے کسی مسلمانوں پر حملہ کر دیا پھر بھی آج کے زمانے میں جو ہے باتیں جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ہوتی ہیں اس بینا پر ہم ماحول کو وہ کر دیں کہ ان کی ڈیفنس میں کھڑ ہو جائیں اور غلط باتوں کی یہ اسی کو کہتے ہیں دھوئی کرنا ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے گروپ کے لیے اپنے مذہب کے لیے بولنے کھڑا ہو جاتا ہے انصاف نہیں دیکھتا ہم ان میں سے نہیں ہیں تو جہاں دیش کی چھوی کا سوال آئے گا تو ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے اور ہم اس کو بچانے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے ہم خود نہیں چاہتے کہ مسائل کو انٹرنیشنلائز کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا مورانا محمود مندی کا وہ جواب جو کہ انہوں نے پرویز مشرف کو دیا تھا کیا کہا تھا ہم اسی وہی ہمارا موقف ہے ہم اس پہ آج بھی قائم ہے اسی طریقے سے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان پہ ہمیں باہر کی صحیتہ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا کام ہم اپنا خود دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے اسی وجہ سے ان کا بعد میں آیا ہم پہلے اپنے موانسٹر صاحب سے ملے اتفاق سے ایسا موقع بھی پڑا کہ ہم نے اپنی بات ان کے سامنے اخری سوال کون کون سنگٹھن شامل تھے بس اس کو سنکشت تو اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے اصل میں کیا ہے کہ بہت سے سنگٹھن اور شامل ہوتے لیکن رمضان کا موقع تھا اور ہم کو موقع نہیں ملا رات کو ہم کو وقت دیا گیا اور اگلے دن میں ملاقات تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں شامل ہو سکے لیکن پھر بھی ہمارے جو ہے وہ نام اس کے اندر آپ کو پوری لس موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا سولہ لوگ تھے اور پورے دیش کے ہر پران سے تھے اور اس میں دوسری جماعت میں ہمارے جماعت اہل حدیث کے چیف جو تھے وہ ایمام مہدی مہدی صلیفی صاحب جائے وہ اس کے اندر تھے ادھر سے کمال فاروقی صاحب تھے مسلم پرسولار بھڑ میں اور پھر آپ کے زہیر قاضی صاحب بامبے سے تھے اور انعامدار صاحب جو چانسلر ہیں کونہ میں یونسٹی کے وہ وہ تھے اور ہماری جمعیت علمہ کے جو مہاراشتہ کے پرسیڈنٹ ہے ندیم صاحب وہ تھے اور اسی طرح سے بنگلور سے اور ہر جگہ سے پوری ہندوستان کس کنے کے سکتے ہیں تو نیازمت فاروقی جو کی بتا رہے تھے کہ گریمنتری عمیر شاہ سے باتچیت میں کن کن مددوں کو اٹھایا گیا اور گریمنتری کی طرف سے کیا کہا گیا کہ امرا پر سن نصیب سینھ کے ساتھ جعوید منصوری نیوزیٹ انڈیا دل لیٹ